ہمارے ساتھ ریٹائر میجر جنرل ایس پی سینہ بھی ہیں جو نیتا بی جے پی ہیں سینہ صاحب کس طرح سے سرکار کے سامنے چنوٹیاں اور کیسے اس حل کر رہی ہے سرکار دیکھئے پہلی بات تو جو پاکستان یہ سب ایس سکسٹین وغیرہ اڑا رہا ہے فوج میں جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ وار ہونے کی سمبھاونہ ہے ایک سٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیسر ہوتا ہے ہر ایک آرمی میں یا ہر ایک آرم فورسز میں جو لوگ شٹی پہ ہیں ان کو ریکال کرو اپنی جو ہتھیار کی تیاری شروع کر دو اپنا ایکوپمنٹ ٹیسٹنگ شروع کر دو اپریشنل پلان ریویو کرنا شروع کر دو اپریشنل پریپیٹنس ریویو کرنا شروع کر دو کورڈینیشن شروع کر دو یہ سیٹ ڈریل ہے اس میں کوئی نیابن نہیں ہے تو یدی ایف سکسٹین پاکستان اڑا رہا ہے شوق سے اڑا ہے کوئی اس میں کوئی سمسیہ نہیں ہے یہ تو سٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دیش میں آپشنز کیا کیا ہیں ڈیپلومیٹک پولیٹیکل ملٹری کوورٹ اوورٹ اور اکنومک مسلینیس مسلینیس میں میں ٹپنی کروں گا آپ ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ دیکھی رہے ہیں اکبار میں پڑھی رہے ہیں کتنا ایگریسیف پوسٹرنگ ہو رہا ہے موڈی جی کے دوارہ اور جہاں تک پولیٹیکل کا ہے ابھی جو اسٹھیتی ہے اس میں باتچیت نہ کسی سے ہو سکتی ہے اور ابھی ممکن بھی نہیں ہے ملٹری اوپشن کی بات آپ کو پتائی ہے کہ اندری سرکار نے مانیہ پردھان منطری نے دی جی او آرمی کو پورا کلیرنس دے دیا ہے کہ آپ اپنی تیاری شروع کیجئے اور دی جی او انہوں نے یہ وقت تب بھی دیا کہ اب ہمیں پرمیشن مل گیا ہے اور فوج کا جو سٹیٹیجی ہوتا ہے جو ٹیکٹکس ہوتا ہے کہ گراؤنڈ ایڈ ٹائمنگ آف اون چوزنگ اس پہ ہم آپ کو جو حرکت کرنا ہے وہ ہم کریں گے اور یہی چیز انہوں نے دی جی او میں نے اس کا اولیک کیا تھا تو جو ملٹری اوپشن کے الگ الگ روپ ہو سکتے ہیں لیمٹیڈ آفینسیو ہوتا ہے انڈیویزن انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے فل سکیل وار ہو سکتا ہے برموز میزائل کا استعمال ہو سکتا ہے ائر پر آور کا استعمال صرف ہو سکتا ہے جو شوٹ میشنز ہو سکتے ہیں پیرا کمانڈرز کے دورہ میشنز ہو سکتے ہیں تو اس کے طرح طرح روپ ہیں اور کوئی بھی روپ کو انجام دیا جا سکتا ہے اب آتے ہم مسلینیس فیکٹرز پر مسلینیس فیکٹرز پر میں دو تین اہم باتوں کا علیہ کرنا پسند کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہرو جی نے پاکستان کے ساتھ انڈس ٹریٹی سائن کیا تھا جس میں سے ہندوستان کے پانچ ندیوں کا جو پانی ہے اسی پرتیسط پانی پاکستان میں جاتا ہے اور پاکستان کے جو پنجاب کا جو اگری کلچر جو اس پہ نیر بھر ہے تو جب ہم جب آپ شملہ اگریمنٹ کا اس کا کو اونر نہیں کرتے ہیں اس کا سمان نہیں کرتے ہیں جب پرویز مشرف باجپی جو کہ شرنس دیا تھا کہ پاکستان کی دھرتی کو آتنکواد کیلئے استعمال کرنی کی انمتی نہیں دی جائے گی جب اس کا آپ لنگن کرتے ہیں جب آپ اس سب ایسے ایسے ایمپورٹنٹ اگریمنٹ جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں اس کا انہادر ہوتا ہے تو ہم لوگ ڈیوٹی باؤن نہیں ہیں کہ ہم ایک جو اگریمنٹ ہے اس کو پکڑ کے بیٹھے رہے ہیں کہ ہم اس کو آنر کریں گے سرکار کیا اس طرح کے قدم اٹھا سکتی ہے کیوں نہیں یہ میں دیکھئے فائنل فیصلہ جو ہے وہ پردھان منطری مودی جی کا ہوتا ہوگا اور وہی اس دیش کے راج پچاتنٹر کا طریقہ ہے لیکن میں آپشنز کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں دو ڈریس پہنا ہوا ہوں ایک میں فوجی بھی ہوں اور ایک میں بی جے پی کے طرف سے بھی بول رہا ہوں تو میں آپشنز کی بات کر رہا ہوں کیا وہ دونوں دونوں جو چہرے ہیں یا دونوں جو رول ہے آپ کا اس میں آپ کو تال میل دکھتا ہے یا دونوں دو دشاں میں جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں نہیں نہیں ایک دم تال میل ہے روین جی کوئی پرابلم سمجھ سے نہیں ہے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایسے سے مسلینے سیکشنز ہیں ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی پوری انڈرسٹی چار پانچ کور سیکٹرز میں یہ ہے اس کی کیا ایکسپٹیز ہے وہ سائیکل تو بنانی سکتا ٹھیک سے اس کی ایکسپٹیز سوپر ایکسپٹیز ایک ہی فیلڈ ہے آتنکوال اور دو تین چار فیلڈ ہے جس میں جس میں اس میں کافی حد تک اس کا ایکانومی ڈیپینڈنٹ ہے اس میں آپ کو کاؤنٹر کھیلنے کی جرورت ہے اور یا دی لاؤس میں بھی اس کور سیکٹرز میں ہم کو دھنڈا کرنا پڑے تو وش میں جہاں جہاں اس کا مارکٹ ہے اس پہ ہم گھوسیں اور اس کو تہس نہس کر دیں ایسٹیز باون پرتیشت پاکستان کا گریبی ریکھا کے اردگرد گھوم رہا ہے اور اس طرح سے ہم ہٹ کریں گے یادی ہم انڈرس ووٹ ٹریٹی وارٹر پہ ہٹ کریں اس کو ایکنومی کلی ہٹ کریں تو ہم ہماری بہت بڑی سفلتا ہوگی اور ملیٹری اپشن میں رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوں اور لیکن جیسا ڈی جیو میں نے کہا وقت آرمی ڈیسائیڈ کرے گی کس فارم میں کیا میشن ہوگا وہ وقت بتائے گا بلکل جہر سے بات ہے کہ لوگ اور دیش کی جنتہ بھی انتظار کر رہے ہیں ساٹھ سال سے زیادے کا وقت ہو گیا سمسیت جس کی تص بنی ہوئی ہے آخر اب جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح دشا میں جا رہے ہیں امید کی جا سکتی ہے یا نہیں انتما پہلو پر ہم چرچہ کریں